یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کو حلاوت ایمانی سے کیوں تعبیر فرمایا اور کسی اور لفظ سے کیوں تعبیر نہ فرمایا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایمان کو شجر سے تشبیح دی ہے چنانچہ اپنی کتاہ مجید بھی فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا اللہ نے کسی مثال بیان فرمائی پاکیدہ بات کی جیسے پاکیدہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاق آسمان میں اور کلمہ طیبہ کلمہ اخلاص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور وہ دین کی بنیاد اور اس کا قوام ہے تو کلمہ توحید کلمہ توحید ایمان میں اصل شدر جڑ کی طرح ہے جو اولاً ضروری ہے اور پیڑ کے لئے ٹہنیاں ہوتی ہیں تو شدر ایمان کی ٹہنیاں اس چیز سے عبارت ہیں جن کو کلمہ اخلاص متضمن ہے یعنی حکم الہی کی تعمیل اور اس کے نواحی سے پریز تو شدر ایمان کے شغوفے وہ ہیں جو مومن کے باطل میں رونما ہوتے ہیں یعنی نیفشیوں کا قصد ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مر بھی ہے کہ جو کسی نیکی کا ارادہ کرے اس کے موں پر مہکتی ہوئی خوشبو ظاہر ہوتی ہے تو فرشتہ اس کو سونگتا ہے اور اس کے لئے ایک نیکی لکھتا ہے اور جو ہی شدر کا پھول اس میں بھینی خوشبو ہوتی ہے اور پیل میں جو پھل لگتے ہیں وہ پھل شدر ایمان میں وہ طاعت ہیں جو شدر ایمان کا پھل ہیں پھل شدر ایمان میں حلاوت ایمان کمال ایمان سے عبارت ہے اور کمال ایمان کی علامت وہ ہے جو حدیث میں ذکر ہوئی اس لیے کہ پھل کے فائدے اس لیے کہ پھل کی غلط و غائط یہ ہے کہ وہ نہائیت میٹھا ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شدر ای طیبہ کے بارے میں فرمایا تُعْتِ اُقُلَهَا قُلَّحِينِمْ بِعِدِّ رَبِّهَا یعنی ہر بق اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے اور اس کا پھل ایک قول پر ہمیشہ رہنے والا ہے اقول بلکہ خود قرآن میں اُقُلُهَا دَائِمُ مَظِلُّهَا فرمایا یعنی اس کے میوے ہمیشہ اور اس کا سایہ امام ابن عبی جمعہ فرماتے ہیں کہ مومن کا پھل ہمیشہ رہتا ہے کبھی شبوفہ ہوتا ہے کبھی اس میں قلمیں لگتی ہیں پھر پک جاتا ہے اور کھانے کے قابل ہو جاتا ہے اور اس کی خوشبو کمال کو پہنچتی ہے تو شجرِ ایمان خوشبودار باردار اور پکے پھل بالا رہتا ہے اسی لیے ایمان کے شجر کو ہشجہرِ دیگر پر فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ دیگر درختوں میں ہر منفرش رہی آتی ہے پھر سال کے اندر وہ سب کچھ جلا جاتا ہے تشبوفہ منفرد ہے اور اس کی قلمیں منفرد ہیں اور پھل کی صلاحیت کی نمود منفرد ہے اور خوشبو کا نہایت درجے پر پہنچنا بھی منفرد ہے اور مومن کے ایمان کا پھل ان تمام منفرد چیزوں کے مجموعے کے ساتھ ہمیشہ خوشنما خوشبودار رہتا ہے اسی لیے سرکارِ عبدقرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی نیت اس کے عمل سے بلی اختر ہے علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے عمل میں مشغول اور اس کی نیت اپنے عمل سے فارغ ہونے کے بعد دوسری عمل کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو نیت شغوفے کے قائم مقام ہے اور عمل صالح پھل ہے اور پھل میں صلاحیت کی نمود یہ ہے کہ اپنے عمل میں اتباع سنت کرے اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کا عمل قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اس عمل کو محکم نہ کر لے صحابانِ عرض کی عمل کو محکم کرنا کیا ہے فرمانا کہ عمل کو ریا اور بدعا سے پاک رکھے تو عمل میں ترک سنت ایک آفت ہے کہ سمر عمل کو قابل انتفا ہونے سے روکتی ہے تو جب قابل انتفا ہونے تک نہ پہنچے تو بدرجہ اولا درجہ حلاوت تک نہ پہنچے گا اور اس معنی پر ایک دقیق بحث وارد ہوتی ہے معنی پر ایک دقیق بحث وارد ہوتی ہے کہ جب پھل کا قابل انتفا ہونا ظاہر نہ ہو اور اس کی صلاحیت نمائی نہ ہو تو ایسے پھل کی بے بمقددائے نہی اشارے علیہ السلام جائز نہیں اور اس سمرے عمل کا مقبول ہونا وہ منزل بے کے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمِ الْجَنَّةِ یعنی بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید دیا ہے اس بدے پر کہ ان کے لئے جنت ہے اسی معنی کی طرف حضور نے صلی اللہ تعالیٰ اپنے فرمانے مذکور کیسے اشارہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ عَمَلَ مْرِئِنْ حَتَّى يُسْقِنَهُ کہ جب عمل کو عافت لگ گئی تو وہ کسی طرح محکم نہیں لہذا عمل مقبول نہ ہوگا اور یہی بات عوام کی مصیبت ہے کہ وہ سنت سے جاہل ہیں اگر کہ ان میں کچھ لوگ دعوی علوم رکھتے ہوں تو ہر وہ علم جس کا حامل سنت سے جاہل ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ آلیٰ علیہ السلام کے فرمان کا مصداق ہے کہ فرمایا اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ لَجَهْلَا بے شک کسی علم سے جہل ہے اور خوشبو کی نہایت خواس کے لیے ہے اور تیب عمل کا نہایت درجے تک پہنچنا یوں ہوتا ہے کہ آدمی عمل کرے اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمان کے خوشنودی کے لیے جس طور پر حدیث میں وارد ہوا اس کے صبح کچھ نہ چاہے ہاں تو اس کا عمل مشکور ہوگا یعنی اس کا صلح دیا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قید فرماتا ہے اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ اِلَا قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یعنی ہم تم کو محض اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اللہ نے فرمایا ایسے لوگ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی صحیح مشکور ہے تو اسی نسبت اور یقانگت کی وجہ سے حیر ایمان مشہدر اور ایمان میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کمال ایمان کو حلاوث سے تعبیر فرمایا اور کوئی دیگر تعبیر نہ فرمائی تاکہ تمام حالات میں مثال مطابق ہو تمام حالات میں مثال مطابق ہو اور ممثل لہو پر چسپا ہو اور اسی قبیر سے حضور صلی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لوگ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ عرصمہ کے زمانے ہیں اور وہ جو زمانہ ان ابی کے قریب زمانے میں ہوں وہ ایسے ہیں جیسے پھل دار درخ اور قریب ہے کہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کانٹے دار درخ اور قریب ہے کہ ایسے ہو جائیں گے جیسے کانٹے دار درخ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ عالیٰ نے ان لوگوں کو بھی صدر سے تشبیح دی اور وہ ایسے ہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں اس لیے جو صلف پہلے گدرے ان کا ایمان کامل تھا کہ وہ اپنے حال و افعال میں اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ آج سے وہ کیا حکام کی پیرے بھی کرتے تھے اور اللہ رسول صلی اللہ تعالیٰ سب سے محبت رکھتے تھے اور ایک جوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا جذب ان میں تھا یہاں تک کہ جب ایک جوسرے سے ملتے تو کہتے آؤ تھوڑی دیر ایمان لائیں یعنی اپنا ایمان تازہ کریں تو ان کے ایمان کا شدر خوشبو اور حلاوت میں نہایت درجے پر تھا حضرت ایمان امنی ابی جمرہ اپنے زمانے کے لئے فرماتے ہیں رہا یہ زمانہ تو یہ سب گئی گزری بات ہو گئی رہا اس زمانے میں تو وہ سب گئی گزری بات ہو گئی اور وہ ظاہر ہوا جس کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبر دی تھی لوگ کانٹے بھرے درختوں کی طرح ہو گئے اس لئے کہ وہ امرو نہیں کا اتباع نہیں کرتے آپس میں خیر خواہی کا جذبہ وہ نے چھوڑ دیا یعنی نہ کسی کو بھلائی کا حکم دیتے نہ کسی کو برائی سے روکتے ہیں اور اس غش یعنی بدخواہی جسے اپنے سینے میں چھپائے ہیں کی وجہ سے تو رضیحت کی جگہ بدخواہی نے لے لی اور پر برداری کی جگہ نافرمانی آگئی تو اب افسر احوال میں ان کے ساتھ ایمان کی صفت ان کے پاس ایمان کی صفت صرف اس غدر رہ گئی کہ کلمہ کا تلفز کریں اور ان کے افعال مقتدائے ایمان کی دیتے ہیں تو اصل جو تو اصل کے کلمہ تعہید ہے باقی رہ گئی اور اس کا سمرہ جو عامال ہیں وہ چلا گیا جیسے بیوری کا درخت پھلوں کے درخت کے ساتھ جب اس کو جگہ بدل کر اس کی جگہ رکھ دیں تو 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 وہ پیڑ کھانے وہ پھل دیتا ہے اور اس میں ہلاوت ہے اور دوسرا پیڑ کانٹے ہرکاتا ہے آج عامت الناس کا یہی حال ہے الہی تیری پناہ ہاں تھوڑے نادر بچے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت قائم ہونے تک حق پر رہے گا جو ان سے الگ ہو وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا تو یہی گروہ جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی یہی وہ ایمان کے پھل ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں ان میں حلاوت ہے جیسے سلط تھے رضی اللہ تعالی عنہم اور اگر یہ نہ ہو تو آسمان سے ایک خطرہ بارش نہ ہو اور زمین سبزہ نہ اگائے اور ان کے سبب علاقہ عام واقع ہو جن کا ذکر گزرا لیکن اللہ تعالی نے ان کو مولد دی ہے اس لیے کہ وہ کامل ایمان والوں کے ہمسائے ہیں یہ اللہ کا اکرام ہے اپنے اولیاء کے لیے اور ان کی شان بڑھانا ہے اللہ تعالی ہم کو اپنے اولیاء میں سے کرے اپنے حسان اور فضل سے حضرت امام ابن عبی جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک کلام سے چند ففائد حاصل ہوئے نمبر ایک یہ کہ عمل سالح شجر ایمان کا پھل ہے نمبر دو یہ کہ پھل میں بدوب صلاح یعنی اس کا قابل انتفاع ہونا اتباع سنت پر موقوف ہے نمبر تین اسی اتباع سنت سے عمل حضور صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم سے بھرپور ریا سے دور دین میں طریقہ مردیہ پر جاری بدل سے خالی ہوتا ہے اور یہی شرط قبول ہے اور اسی سے عمل محکم ہوتا ہے اور یہی عمل کی جان ہے حدیث بدری کہ حضور صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی ایک عمل قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ اس عمل کو محکم نہ کر لے آنیارز کی عمل کو محکم کرنا کیا ہے فرمایا کہ عمل کو ریا اور بدعا سے پاک رکھے امام ابن عبی جمرہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کا صاف مفاد یہ ہے کہ ترک سنت سمر عمل میں آفت ہے جس کے سب عمل مستحق قبول نہیں ہوتا اور جب ترک سنت ہوتا ہے تو اس کی جگہ بدعا آتی ہے جو عمل کو نامحقق کرتی ہے یعنی عمل ایسا ہوتا ہے جیسے ہوا ہی نہیں جبکہ بدعا کی آفت عمل میں اس درجے پر ہے تو اعتقاد میں بدعا کا ضرر کس قدر شدید تر ہے ہر صحیح الائتقاد سننی کے لیے لبیت کریا ہے نمبر پانچ امام ابن عبی جمرہ کے کلام سے بلکہ خود سنت خیز الانام علیہ السلام میں سننی بغیر سننی ہر شخص کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ سوچے کہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سوچے کہ سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف سنت مصطفی بلکہ سنت خلفاء راشدین اولیاء کاملین و علماء عارفین وہ معمول عامت المؤمنین یہ سب سنت کے بزداق کہ سنت طریقہ مسلوکہ فی الدین اور بنسل قرآن مبید صراط مستقیم سبیل المؤمنین ہے جس پر سورہ فاتحہ کی آیت ایدن الصراط المستقیم صراط اللہ دین انعمت علیہم اور آیہ کریمہ ومن یفشاقیق الرسول بن بعد ما تبین له الہدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین ببلیه ما تبلہ وبرسلہ جہنم وسائط مصیرہ شاہد اللہ انتظام ظاہر کہ سنت اپنے ہر مفہوم و مزداق سے یہ بتاتی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام بارگاہ رب العلام میں وسیلہ عظماء اور منطح البسائل ہے خلفاء راشدین و علیاء کاملین و علیاء کاملین علیاء عارفین بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بارگاہ الہی کا وسیلہ ہے اور بلاہ راست بارگاہ خدا کا ایک ہی واسطہ تو اولین و آخرین بلکہ ہر معذب اللہ کے لئے واسطہ ہے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا نام اللہ تعالی نے بلا فصل اپنے نام کے ساتھ ملایا اور انہیں آئین ایمان ٹھہرایا اس پر کلمت الاخلاص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اہل ایمان کے لئے کافی گواہ ہے نمبر چھے اب وہ بتائیں جو اہل سنت والجماعت کو بات بات پر بیداتی ٹھہراتے ہیں اور اجماع امت و سبیل مومنیت و سنت تو در کنار خود خدای بردت کے ارشاد خدای بردت کے ارشادات جن میں سے بطور نمونہ دو ارشاد ابھی گزرے کا لحاظ نہیں کرتے حالانکہ ان کا صاف مفاد یہی ہے کہ اس خدای قدیر و غنینے جو وسینوں سے مستغنی ہے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بالقصوص اور اپنے محبوبین کو بالعموم پھر آمت المؤمنین کی موافقت کو وسیلہ فلاع اور دریہ نجات بنایا ہے اسی پر بس نہیں بلکہ خاص وسیلے کا ذکر دوسری جگہ فرمایا اور اس کا حکم دیا اشارہ دو یا ایوہ الذین آمنتقوا اللہ وقتغوا الہی الوسیلت و جاہدوا فی ثبیلہ لعلکم تفلحون یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کے فلاح پاؤ اس پہ میں نے کہا ہاں ان سے سوال ہے یہ لوگ بتائیں کہ مطلقاً وسیلہ کا انکار آپ لوگوں نے کون سی آیت سے کس خبر سے نکالا پھر بتائیں کہ آیت مذکورہ جس میں وسیلہ کا ذکر ہے اور طلب وسیلہ کا حکم دیا گیا اس کے جواب سے آجز ہو کر یہ تو کہہ دیکھیں ہیں اس سے مراد عمل سالح ہے میں کہتا ہوں کہ یہ وسیلہ کا اقلال ہے جس سے ان صاحبوں کو انکار ہے پھر اس پر اہل سنت کا مطالبہ سرپر سوار ہے کہ بتائیں اس سے مراد صرف عمل ہے اور کوئی ذات اور ذات مراد نہیں آپ پر کیا دلیل ہے اور اس دعوے کی طرف کیا سبیل ہے پھر بتائیں کہ اتقاللہ کے زمن میں عمل سالح تو آی گیا تھا پھر آپ کے ذوم پر عمل سالح کو علاہدہ ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے وہ بھی اس ابحام کے ساتھ کہ آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ خدا کی مراد بتائیں کہ وسیلے سے مراد ذات نہیں بلکہ عمل ہے اب اگر یہ مطلق ہے اور ضرور مطلق ہے تو اپنی طرف سے قید لگانا ضرور دین میں احداث نئی بات نکالنا ہے جو بھی ذات ہے پھر اس آیاء کریمہ کا کیا جوا جس کا صاف مفاد ہے کہ عوریہ کو وسیلہ بنانا روز اول سے معمول سلحہ ہے اور وہ بارگاہ وسیلہ الہی کا وسیلہ ہیں وہ آیت کریمہ یہ ہے اولائکہ یدعون یبتغون الہربہم الوسیلت ایہم اقرب پھر اس آیت کریمہ کا کیا جواب ہے جس کا صاف مفاد یہ ہے کہ اولیاء کو وسیلہ بنانا روز اول سے معمول سلحہ ہے اور وہ بارگاہ الہی کا وسیلہ ہیں وہ آیت کریمہ یہ ہے اولائکہ الذین یدعون یبتغون اولا ربہم الوسیلت ایہم اقرب وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈونتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے چلیے عمل سالح کو وسیلہ آپ نے بھی مان لیا اور اس میں اتباع سنت ضرور بلہوز ہے اب ذرا بتائیے کہ عمل سالح سنت کے موافق نہ ہو عمل سالح ہو سکتا ہے نہیں کہ سنت اس عمل سالح کا وسیلہ ہے اور عمل سالح آپ کے نزدیک بھی وسیلہ ہے اور عمل سالح کا مرجع سالح کی ذات ہے کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے اور اس کا وسیلہ سنت ہے اور سنت کا مرجع حبیب خدا علیق تییت و سنہ اور سنت کا مرجع حبیب خدا علیق تییت و سنہ بالخصوص اور محبوبان خدا بالعموم تو بالبداحث ثابت ہوا کہ عمل سالح ہو یا سنت وہی بداحث خود وسیلہ نہیں بلکہ یہ سب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے اور یہ دواتیں اس سے عمل سالح اور سنت مرضیہ کا مرجع و مزدر ہے انہی کے دن سے عمل سالح و سنت قائم ہے لہذا عمل سالح توسل میں اجغاد صحیح کے بغیر وسیلہ نہیں ہو سکتا نمبر ساتھ جب یہ ثابت ہو لیا ہے کہ عمل سالح کے وسیلہ ہونے کے لئے توسل میں اعتقاد صحیح ضروری ہے اب یہ صاف ظاہر ہے کہ وہ اعتقاد صحیح حاببِ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخطوص اور مہبورِ خدا قبولِ عموم وسیلہ وسیلہ وہ باستہ قبول ماننا ہے اور اعتقاد صحیح ایمان ہے اور ایمان عمل کی جان ہے لہذا عمل سالح و سنت کا تحقق بغیر اعتقاد صحیح ہو ہی نہیں چلتا قبول ضدور کی بات ہے نمبر آٹھ اور جب عمل سالح اور سنت میں یہ اعتقاد صحیح ضروری ہے اور وہ ایمان ہے ہر ایمان کے بارے میں سن چکے کہ اللہ رسول کی محبت آئین ایمان ہے اور ہر عمل کی جان ہے اور یہ کہ ہر عمل کا مدار اسی پر ہے تو وہ ہر عمل کی جان ہے لہذا عمل سالح میں ضروری ہے کہ وہ سنت کے موافق ہو اور سنت اسی وقت قصیرہ عمل بنے گی جب سنت کے ساتھ محبت خدا و رسول جو تعظیم خدا و رسول سے ملفق نہیں اور خدا و رسول کی محبت و تعظیم ایک دوسرے کے ساتھ یوں بہام ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نامتبر بلکہ نامتصور تو اتباع سنت میں ضرور یہ ملحوظ کہ یہ عقیدہ ہو کہ جس کی سنت پر میں عمل کر رہا ہوں وہ میرا اور سب نیکوں کا بارگاہ رب العالمین میں وسیلہ ہے جب تک یہ عقیدہ نہ ہوگا اتباع سنت نہ ہوگا اور عمل ہرگز بیدت سے خالی نہ ہوگا اور بیدت بھی وہ جو عمل میں بیدت سے شدید تر ہے کہ بیدت فیل اعتقاد ہے جو دین میں فساد ہے اس اتباع سنت سے اور سنت کے اس مفہوم و مزداخ سے جہاں یہ روشن ہوا کہ حبیبِ خدا وہ ہے محبوانِ خدا بارگاہِ الٰہی کا وسیلہ ہے اس سے ایک عقیدہ اہلِ سنت اور تابعت ہوا جو اس سے لگا بندہ ہے وہ یہ کہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دم قدم کی برکت سے تمام محبوانِ خدا ہمارا وسیلہ و باستہ ہے تو کچھ دنیا ہی پر منحصر نہیں بلکہ ان کی مدد اور ان کی برکت کہ ان کی وسیلے سے ہماری نیکیاں قبول ہیں عام و تام اور قائم و دائم ہیں اور ان کی نیکی کو صلاحِ عالم میں دخل ہے اسی لئے تو امام ابن عبی جمرہ فرماتے ہیں اگر وہ نہ ہو تو آسمان سے ایک خطرہ بارش نہ ہو اور دمین سبزہ نہ گا ہے اور ان کے سبب حالانکہ عام باقی ہو جن کا ذکر گزرا ہے یہاں سے ظاہر کہ وہ ہمارے دائمی رہنما وہ مشکل کشا وہ حاجد روا وہ دعفع بلا ہیں وہ زندہ ہیں اور ہمارے کام ان کے سپرد ہیں اور ان کے سید و سردار شاہِ دماؤ جہانے جہاں دائمی حقیقی زندگی کے ساتھ خود زندہ اور دوسروں کے لیے سرچشبہ حیات ہیں اسی کو آلہ حضرت نے یوں فرمایا اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سوپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اپنے در کے غلام چارہِ دردِ رضا کرتے ہیں اس کی تصدیق قرآنِ کریم کے ارشاد وَنَّازِعَاتِ غَرْقَنِ اللہ قبول ہی تعالیٰ بالمدبرات کے امنن سے ہوتی ہے